درست ہو گیا اب سار صاحب آپ کی جانی باؤں بلے کا نشان مل گیا پیچھتر فیصد سے زائد کاغذات منظور ہوئے ہیں امیدواروں کے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے خود لیڈر اس وقت جو ان کے بانی ہیں وہ جیل میں ہیں آپ کے خیال میں کیا بڑے چیلنجز انتخابات موترنے والی جماعت کو ابھی مزید درپیش رہیں گے ایک تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کا بھام دور ہو گیا اور بہت سارے دوسرے لوگوں کا کہ بلے کا نشان پی ٹی ہے کہ وہ نہیں دیا جا رہا تو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں تھی تو لیول پلئنگ فیلڈ تو آ گئی اور امید ہے کہ اب کوئی بھی کسی بھی اطراف سے عدلیہ کو گالیاں نہیں نکالی جائیں گی کیونکہ آج کا بھی ایک فیصلہ جو آیا ہے عدلیہ کا دو فیصلے آئے ہیں آج اور وہ بہت اچھی سمت میں پاکستان کی عدلیہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ کچھ پرابلمز ہیں ابھی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ماضی کی غلطیاں دوہرانا نہیں چاہتی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم عدلیہ کو اور ملٹری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا راستہ لے رہے ہیں اور کیا وہ اس راستے پہ چلنے میں مخلص ہیں مستقل طور پہ یا ایک ایڈ ہاک ایڈ ہاک قسم کی پالیسی ہے جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے اور پھر بدل جاتی ہے لیکن یہی پہ میڈیا کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اور میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو بھی کہ کس طرح وہ خاص طور پر سیاسی جماعتیں جو ایک منظم قسم کی مہم چلاتی ہیں چند لوگوں کے خلاف گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں انگلے دن تاریفی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس پاگلپن میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آنا چاہیے اب اور اس ملک کو آگے چلنے دینا چاہیے تو جو مشکلات آپ نے پوچھی ہیں مشکلات پھر آپ میں اس کو یہ کہہ دوں پی ٹی آئے کے لیے ان کا سب سے بڑا چیلنج ان کا سوشل میڈیا ہی ہے دیکھیں شیکسپیر نے کہا تھا کہ کینگ لیئر میں اس نے یہ کہا تھا کینگ لیئر کو اور کلاؤن کے ذریعے اپنے کے کہا تھا چلیں مجھے بھی کلاؤن ہی سمجھ لیں کہ جو 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 کوالٹی ہے جو آپ کی سٹرنٹھ ہے کسی کی شخص کی یو سٹرنٹھ ہے یا کسی سیاسی جماعت کی یا ادارے کی وہی سٹرنٹھ اس کی ویکنیس بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی سٹرنٹھ سوشل میڈیا تھی اور ہے لیکن یہ سوشل میڈیا ہی اس کی ویکنیس بھی ہے یہی مروائے گی اس کو کینگ لیئر کی جو خوبی تھی وہ دل کا بہت نرم تھا یہ اس کی خوبی تھی اور اسی دل کی نرمی نہیں پھر اس کو غلط فیصلہ کر کے مرنے پہ مجبور کر دیا یہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ظلیل ہوا اور یہی دیکھیں میں مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سٹرنٹھ ہے لیکن یہی سٹرنٹھ کی وجہ سے وہ غلطی ہیں ان پر غلطیاں کیا جا رہے ہیں اور پھر یہی سوشل میڈیا ان کے لیے اتنا بڑا گھڑا کھوٹ چکا ہے کہ وہ اس میں گر رہی ہے اگر اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے ان کی سٹرنٹھ ہی ان کی ویکنس ہے سوشل میڈیا درست ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب میں آپ کے جانے با ہوں یہ ایک بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بار بار بات کر رہی تھی ان کا نشان آج ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کو آٹھ فروری سے پہلے کیا اور سیاسی ریلیف مل سکتے ہیں اس کے باوجود جو اوپر بھی ابھی بات ہوئی عدلیہ پر ان کی تنقید جاری ہے ساتھ ساتھ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اب تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ کوئی ایکسٹیم سٹیپ نہ ان کے خلاف لیا جائے پانسی نہ دی جائے پارٹی بین نہ کی جائے اور جو بیلٹ پیپر ان کو نشان ہونا چاہیے وہ ہے ابھی الیکشن کمیشن نے اجلاس کرنا ہے کیوں ان اس اوپر کو چاہنا نہیں ہے الیکشن کمیشن اگر اجلاس کرے گا تو پھر میں آپ کو ارض کر دوں کہ پھر معاملات یہاں پر رہیں گے نہیں پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو الیکشن بھی سوالیاں نشان بن جائیں گے کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں بات سنے نا بات طرف نا اب شروع آپ نے کیے بات جواب میں نے دینا آپ نے بلاہ وجہ کہہ دیا کہ جو وہ اجلاس کر رہے ہیں وہ تو روز دے جلاس کرتے ہیں ممکن ہے وہ اس بات پر اجلاس کر رہے ہیں ان کے بچارے کچھ افسران چار جو ہیں وہ فوت ہوگئے ہیں سر نہیں وہ اسی بات پر اجلاس کر رہے ہیں کہ انہیں تیہ کرنا ہے کہ ایرا نے اس بانchmalے کو لے کہ سپریم کورٹ جانا ہے یا نہیں جانا تو سپرین کوارڈ میں چلے جائیں گے اور اس کو انڈو کر دی گے اور سپرین کوارڈ کہے کہ کو بالڈا نہیں دیتے اور پھر اس بھولک کے اندر و جا ہوتا جو آپ نے اپنے اینٹرو میں پڑھا سسریم کوارڈی کے انتروں میں ضرورت کوارڈنا گی کہ وہ نہیں ہوگا جو آپ نے اپنے اینٹرو میں پڑھا جو اینٹرو آپ مسال Grow ممکن ہے خوصلہ کیجئے نہیں میں نے سوال مجھ سے کیا ہے خوش سوال خوش جواب نہ کیجئے گا پلیس جو آپ نے پڑھا ہے اس انٹروں میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے اب یہ سپریم کورٹ کا امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے انٹروں کے ذریعے تو بڑی کمال کی بات ہے کمال کی بات ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہر صاحب ایک سیکنڈ یہ الیکشن کمیشن امتحان لینا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے پشاور کا وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ تمام ریگولیٹرز پر قابل عمل ہے ایک بات اگر سپریم کورٹ کہتی ہے بلہ نہیں دینا تو سپریم کورٹ پھر کیا ویسے انتخابات چاہتی ہے جس کا اپنے انٹروں میں تذکر کیا کیا سپریم کورٹ اتنی بڑی زمداری لینے کو تیار ہوگی میرے خیال نہیں میرے خیال نہیں میرے خیال میرے خیال ہے کہ جو بلاف تھا وہ کول ہو گیا پی ٹی آئی کا جو بلاف ہے وہ کول ہو گیا آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ بلہ ملا تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے مل گیا بلہ مل گیا بلہ مجھے فیل مانگ رہے تھے آپ پتہ نہیں کیا لیول پلینگ پر مل گئی اب آٹ کی تیاری کیجئے یہ نہ کیجئے گا کہ آٹ کا فیضہ ماننے سے انکاری ہو جائیں یہ غلط ہوگا یہ ایک اور سوال نہیں ہے یہ غلط ہوگا اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ چیزیں دی جائیں ہم ڈٹ کے مخالفت کریں گے اگر انہوں نے پاکستان کے اندر ایک ایسی فضاء بنانے کی کوشش کی جس میں پاکستان بہت بری صورتحال میں پھج جائے میں اپنے کہوں گا میں چاہوں گا پاکستان میں سکون آئے پاکستان کی اقتصادگیات آگے جائے جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں آکے سرمایہ کاری کریں تب ہی نوجوانوں کو نوکرییں ملیں گی نا دو کروڑ دو کروڑ کا مکہتے ہو ووٹر آگیا دو کروڑ آگیا نوجوان انقلاب آجائے گا وہ انقلاب لانے کے ساتھ ساتھ ان کو روٹری بھی چاہیے ان کو نوکری بھی چاہیے اور یہ تینوں چیزیں تب ممکن ہیں جب پاکستان کے اندر ایک ایسی فضاء قائم ہو جو کچھاؤ کی نہ ہو جہاں پہ جو گورنمنٹ بھی ہو الیکٹ ہو کے آئے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو ساری کھیل تو ان کے ہاتھ میں ہے جو بلاف تھا وہ کال ہو گیا کہ ہمیں نہیں دیا جارہا پہلے کہا گا یہ ہمارے کاغل چھنے گئے اچھاری تحقیقات کی گئی ڈیٹا دیکھا تو ڈیٹا ان کے خلاب بولا پھر کہا گیا یہ ہمارے کازا رجے کے گئے جب کازا تسلیم کی جانا گئے تو ڈیٹا دیکھا تو ان کا وہ بلاف کال ہو گیا اب آخری بلاف بھی کال ہو گیا let them come and play their positive role for the democratic process of پاکستان they are from پاکستان they should behave like a Pakistani this is their country also مونیب آپ کی طرف آنے سے پہلے اب سار سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افتخار صاحب نے بڑے اچھی بات کیا کہ بلاف کال ہو گیا اور اب انہیں دکھانا چاہیے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں سیاسی طور پر لیول پلنگ فیلد ان کو مل گئی ہی ہے یہ بات بالکل درست ہے اور اب اب تنقید بھی رکنی چاہیے لیکن افتخار صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جس سے میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اتنی شاید اتنی تاریخ صورتحال نہیں ہے نہ ہوگی جو انہوں نے کہا ہے کہ پھر یہاں پہ تباہی ہو جائے گی اگر انہوں سے میں لفظ تباہی نہیں کا پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا تھا تو کیا تباہی میں نے لفظ تباہی نہیں استعمال کیا لفظ نہیں تباہی استعمال کیا کچھ اسی طرح کا لفظ استعمال کیا تھا مجھے تو پکچر میرے ذہن میں بنی ہوئی ایسی تھا پکچر آپ کے ذہن میں آگیا لفظ بنی ہوئی مجھے تو پکچر آپ کے ذہن میں آگیا لفظ